مقصد کے لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا پیغام بھی یہی تولیت کا پیغام تھا آپ کا پیغام بھی یہی اللہ کا پیغام تھا اور آپ کے پیغام کے ذریعے ہی اس زمانے میں مومنوں نے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا اور الحمدللہ انجمن صرف علشانہ آل اسلام پاکستان آج قبلہ سرکار شاہ صاحب کی سرپرسلی کے اندر لوگوں کے قلوبوں کو بیدار کر رہی ہے جگا رہی ہے تاکہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھی پہچانے اور معرفتِ الٰہی کو بھی حاصل کریں ممہ علیہنہ اللہ البلاہ وہ آواز جنہوں نے آج لاکھوں نوجوانوں کے دنوں کو اسم ازاز سے گرمایا آپ تک پہنچا کر تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی ایک راستہ تلاش کر سکیں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں اپنے محترم و بانی قبلہ سرکار ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکات مرالیہ کو استقبال فرمائیں نارے تقبیر نارے رسالت نارے حاضری عوض باللہ من شایطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو اسلام علیکم اور پشک آپ کے اس محلے میں آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی کی مخالفت نہیں ہے حکومت پہ نکتہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر گھر میں کچھ اہلِ دل ہوتے ہیں ان اہلِ دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود ہے حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا ایک زبان والوں کے لئے اور ایک دل والوں کے لئے زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زہری علم پہ کنات کری انہی میں سے کوئی خوارج ہوئے اور کوئی منافق ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو اے صحابی یا رسول اللہ کہلائے ہیں اور ولیوں سے بھی عالی مقام حاصل کر کے چلے گئے ظاہری علم کی تشریح ضروری نہیں ہے ہر شخص جانتا ہے باطنی علم ناپید ہو چکا جس کی وجہ سے بہتر تحتر فرقے بان گئے ہیں باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا مسجدوں میں نہیں ملتا عدیش شریف میں بھی نہیں ملتا عدیش شریف میں صرف اس کے اشارے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر داؤں قرآن مجید نے بھی اس کا اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علمِ اللہ دنی تھا اشارہ ہے وہ علم نہیں ہے ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علمِ غیب کیلئے اپنے رسولوں کو جس کو چاہے چون لیتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے تین علم حاصل ہوئے ایک عام لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے اور ایک خاص کے لیے اور ایک صرف میرے لیے حضرت ابو حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ستن مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے ایک سو بیس مسئلہ اللہ سے سیکھے صرف چار لوگوں کو بتائے سب نے انکار کر دیا اور اس علمِ باطن کا ایک اور جگہ ہے واقعہ ہے ایک دفعہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ مولانا رومی کے مکتب میں چلے گئے وہ کچھ کتابوں کا بطالعہ کر رہے تھے تو شاہ شمس تبریز پوچھتے ہیں کہ این چیز کہ یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ علم ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کو تُو نہیں جانتا تھوڑی دیر بعد ان کو کوئی حاجت ہوئی مولانا رومی کو بات روم میں چلے گئے مر کے آئے تو شاہ شمس نے وہ کتابیں اٹھا گئے پانی کے حوز میں ڈال لیں آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں میری کتابیں تھیں کدھر گئیں شاہ شمس نے کہا کہ میں نے پانی کی حوز میں ڈال لیں انہوں نے کہا کہ میرے قیمتی نسخے تھے ضائع ہو گئے ہوں گے انہوں نے کیا گبراتیں کیوں ابھی نکالتا ہوں جب نکالیں تو وہ اسی طرح خوشک تھیں اس وقت مولانا رومی نے کہا کہ این چیز تو شاہ شمس نے کہا این آئے لماس کے تونمے دانی ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے ہم مولانا رومی حدیث کا بھی علم جانتے تھے قرآن مجید کا بھی جانتے تھے سارے مسئلہ مسائل جانتے تھے لیکن وہ کوئی اور علم تھا آج جب اس علم کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں بلکہ بہت سے عالم بھی کہتے ہیں یہ درویش زندیق ہیں مردود ہیں نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بات یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں پھر لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو درویش کہتے ہیں کہ مولوی جائل ہے علم باطن سے معروم ہے اس سے ڈرو اور بچو لوگ پریشان ہیں کچھ عالموں کے ساتھ لگے اور کچھ درویشوں کے ساتھ لگے لیکن لوگوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ علم زہر علماء سے سیکھیں اور علم باطن درویشوں سے سیکھیں ان کو دونوں علم چاہئے سبی سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں کہ تیری عمر بہت کم ہے اور علم بہت ہی زیادہ ہے جو ضروری ضروری ہے اس کو حاصل کر لیں بعض افعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ایسے حضرات بھی آگئے جو علم زہر اور باطن میں یقصان تھے ایسے بھی آئے ہیں غاؤس پاک تھے مجد صاحب تھے قازمی صاحب تھے مشوری صاحب تھے ایسے لوگ بھی آئے ہیں اگر ایسا آدمی کسی کو مل جائے تو وہ ان دونوں سے بہتر ہے اب وہ جو علم باطنی ہیں وہ کتابوں میں نہیں حدیث شریف میں نہیں پھر وہ کہاں ہیں قرآن مجید میں صرف تین الفاظ میں اس کی اشارے ہیں الف لام میم الف لام میم ذکوریت میں ہے جس کو تم کہتے ہو عروف مقتیات اس کو چھوڑ دو آگے چلو ایک عدائت الف لام میم سے آئے اور ایک عدائت کتاب سے ہے الف کا مقصد ہے اللہ اللہ کا ذکر کر یہ ذکوریت میں ہے اگر اس کی جلالت سے گبراتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر یہ معتدل ہے اگر اس سے بھی تو ڈرتے تو میم محمد رسول اللہ کا ذکر کر یہ جو مالی ہے اللہ 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 ممیم قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نور سے عدائت ہے اور جو لوگ نور سے عدائت نہیں پاسکے پھر وہ کتاب میں کل جے رہے سغی سلطان بورہ مطلع فرماتے ہیں میں کسی سکون بدرسے میں نہیں پڑھا میں نے صرف قرآن مجید کا پہلا لفظ الف لے لیا اور الف سے اللہ اللہ کرتا رہا اللہ 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 کرنے سے میرا سینہ منعور ہو گیا جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ کی ضرورت ہے اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ کی ضرورت ہے فرماتے ہیں جن میرا سینہ منعور ہو گیا تو حضور پاک نے مجید سینے سے لگایا اور وہ باطنی علم میرے سینے میں خود بخود دیا تیرا شاہی میرا شاہی کوہر شاہی کوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی کوہر شاہی کوہر شاہی جن سے